اسلام علیکم آج کے لیکچے میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹم کو اور اس میں ہم بات کریں گے میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم اس کی اینانٹمی اور سپرم اور ایک کی پروڈکشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں میل کا ریپروڈکٹیو سسٹم میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے جو آرگنز ہیں یہ ہیومنز کی میلز کی ابڈومنل کیاوٹی میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہم نام دیتے ہیں ایکسٹرنل جینیٹیلیا کا جینیٹیلیا اب بسیکلی کہتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز کو اور ایکسٹرنل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر آرگنز کے موسٹلی جو حصے ہیں یہ مین باڈی سے باہر موجود ہوتے ہیں ایکسٹرنل جانیٹیلیا میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو ٹیسٹیز کا ایک پیر ہے یہ دو ٹیسٹیز موجود ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ دو ٹیسٹیز ابڈومن کے نیچے ایک سیک لائک سٹرکچر کے ادر موجود ہوتی ہیں اس سیک لائک سٹرکچر کو ہم سکراؤٹم کہتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ آرگن ایکسٹرنل جانیٹیلیا کا کپولیٹری آرگن ہوتا ہے جس کو ہم پینس کہتے ہیں یہ کپولیٹری آرگن فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں سپرمز ٹرانسفر کرنے کے لئے ریسپانسبل ہوتا ہے اب ٹیسٹیز جو ہے یہ بیسیکلی ایک سیک آف کانولیٹڈ ٹیویولز پر مشتمل ہوتا ہے کافی ساری ٹیڑی میڑی کانولیٹڈ نالیاں ہوتی ہیں اور ان نالیوں کو ہم کہتے ہیں سمینی فیرس ٹیویولز سمینی فیرس کا مطلب ہے سیمن بنانے والی ٹیویولز ان ٹیویولز کے اندر ایک سپیشل لائزڈ لیئر ہوتی ہے سیلز کی جس کو ہم جرمینل اپیتھیلیم کہتے ہیں یہ جرمینل اپیتھیلیم میوسیس کے ذریعے سے سپرمز پروڈیوز کرنے کے لئے ریسپانسبل ہوتی ہے کپولیٹری آرگن دوسرا آرگن ہے جو امپورٹن فنکشن پلے کرتا ہے فیمیل کی باڈی میں سپرمز کو ٹرانسفر کرنے کا کام کرتا ہے سپرم کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے تو جیسے ہم نے بات کی جرمینل اپیتھیلیم ہے جو سپرمز پروڈیوز کرتی ہے اب یہ جرمینل اپیتھیلیم کے جو سیلز ہیں یہ پہلے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں تھرھو میٹوسیس میٹوسیس کے ذریعے سے ان کی تعداد جو ہے یہ کانسٹرلی میٹوسیس کے تھرھو ڈیوائیڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے جیسے نیو سیلز پروڈیوز کرتے رہتے ہیں پھر ان میں سے کچھ سیلز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں میوسیس کی طرف ان سیلز کو ہم سپرمیٹو سائٹس کہتے ہیں اب جس سیل کے اندر میوسیس کا پہلا فیز ہوتا ہے اس کو ہم پرائیمری سپرمیٹو سائٹ کہتے ہیں اور جس سیل میں دوسرا فیز میوسیس کا ہوتا ہے اس کو سیکنڈری سپرمیٹو سائٹ کہتے ہیں میوسکس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی چار ڈاٹر سیلز پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہ چاروں ڈاٹر سیلز جو ہیں ان کے اندر نمبر آف کرومسومز ہاف ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہپلائیڈ ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان چاروں کو ہم پھر سپرمٹیڈز کرتے ہیں جو کمپلیٹلی مچور ہونے کے بعد سپرم بناتے ہیں اگر ایک سپرم کو آپ دیکھیں تو سپرم کے دو مین حصے ہوتے ہیں ایک تو اس کا ہیڈ ہوتا ہے جس کے اندر اس کا تمام طرح ڈی اینے موجود ہوتا ہے جنیٹک مٹیریل موجود ہوتا ہے یعنی کہ 23 کرومسومز اس کے اندر موجود ہوں گے پھر اس کے ساتھ اس ہیڈ کے ساتھ ایک چھوٹی سی تیل اسوسییٹیڈ ہوتی ہے جو ذرا لمبی سی ہوتی ہے اور یہ تیل سویمنگ میں ہیلپ کرتی ہے تاکہ یہ سپرم سویمن کر کے کیمو ٹیکسس کے درہو ایگ تک پہنچ سکے اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر بہت سارے ایکسیسری گلینڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ہیلپر گلینڈ ہیں جو مختلف قسم کی سیکریشنز پروڈیوز کرتے ہیں ان کے اندر سب سے امپورٹن جو ہیں یہ سرٹلائی سیلز کہلاتے ہیں سرٹلائی سیلز جس جگہ پر سمینی فیرس ٹیبیول یہ ایک سمینی فیرس ٹیبیول کا کروس سیکشن آپ کو دکھایا ہوا ہے تو اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو یہ سپرمیٹو گونیاں ہیں جن کے اندر جن سے پھر پرائیمری سپرمیٹو سائٹس اور سیکنڈری سپرمیٹو سائٹس بنتے ہیں اور پھر الٹیمیٹل یہاں پر سپرم بنتے ہیں تو یہ اس ٹیبیول کے کناروں پر وہ سپرمیٹو گونیاں اور پرائیمری سپرمیٹو سائٹس ہوتے ہیں اور سینٹر کی طرف یہاں ہیں یہ سارے سپرم موجود ہیں اور درمیان میں اس کی لیو من ہوتی ہے اب اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ ٹائپ کے سیلز موجود ہیں جن کو ہم سیلٹلائٹ سیلز کہتے ہیں اور یہ سیلٹلائٹ سیلز یہاں پر سپرمز کو اور پرائیمری سپرمیٹر سائٹس وغیرہ کو نیوٹریشن پروائیڈ کرنے کا اندرشمنٹ پروائیڈ کرنے کا کام کرتے ہیں اور ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ جب سپرمز یہاں سے پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ واسڈیفرنس میں ٹرانسپر ہو جاتے ہیں ایک نالی کے دھرو وہ ٹیسٹیز سے باہر چلے جاتے ہیں اور واسڈیفرنس پر جاتے ہیں واسڈیفرنس کا انیشل پورشن وہ کافی زیادہ کانڈولوٹیڈ ہوتا ہے وہ ترچھا ٹیڑا میڑا ہوتا ہے اور اس کو ہم اپی جڈیمس کہتے ہیں یہاں پر وقتی طور پر سپرمز کو سٹور کیا جاتا ہے اس کے بعد سپرمز جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی سیمینل ویزیکل میں پہنچتے ہیں سیمینل ویزیکل کے اندر شوگر ریچ فلود ہوتا ہے جس سے سپرمز کی نریشمنٹ کا کام ہوتا ہے اور وہاں پر بھی سپرمز بقتی طور پر سٹور ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایجیکولیشن کے دوران سپرمز کو جب باڈی سے ریلیس کیا جاتا ہے تو اس وقت بلبو یوریترل گینڈ ہے جو سیمن کے اندر فلود ڈیفرنٹ قسم کی پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے جو سپرمز کی نریشمنٹ اور پروٹیکشن کے لیے ڈیفرنٹ فلودز پروڈیوز کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ سمینی فریسٹی بیونز سے باہر بعض سیلز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم انٹرسٹیشیل سیلز کہتے ہیں یعنی کہ سمینی فریسٹی بیونز کے دو سمینی فریسٹی بیونز کے درمیان جو سیلز ہیں وہ انٹرسٹیشیل سیلز کہلاتے ہیں اور یہ ایک اپورٹنٹ ہارمون پروڈیوز کرتے ہیں جس کو ہم ٹیسٹو سٹیرون کہتے ہیں یہ ٹیسٹو سٹیرون بیسیکلی رسپانسبل ہوتا ہے سپرمز کی پروڈکشن میں ایڈوی ٹائم آف پیوبرٹی جب بچپن سے لڑکپن شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ سیکنڈری سیکشوال کریکٹرز ڈیویلپ کرتا ہے سیکنڈری سیکشوال کریکٹرز میں بیسیکلی آواز کا بھاری ہونا مردوں میں اور اس کے علاوہ چہرے پر اور جسم کے دوسرے عصو میں بالوں کا نمودار ہونا ہے اس کے علاوہ یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فنکشن ہے اس کا وہ ٹیسٹو سٹیرون کا فنکشن وہ سپرمز کی پروڈکشن کروانا ہے تو انٹرسٹیشل سیلز ٹیسٹو سٹیرون پروڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر اب ہم کہا سکتے ہیں کہ چار پانچ ڈیفرنٹ قسم کے گلیڈز ہیں جو بہت ساری اپنی سکریشنز پڑیوز کر رہے ہیں اور ان کا مین فنکشن سپرمز کی پروٹیکشن نریشمنٹ اور پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سیمینی فیرسٹی ویونز کا ایک بہت ہی کمپلیکس نیٹ ورک ہوتا ہے جو ٹیسٹیز میں اور یہ نالیاں یہاں پر آپ ٹیسٹیز کے کروس ایکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری نالیاں ہیں اور ٹیڑی میڈی نالیاں ہیں جنہوں نے پورا یہ سٹرکچر بنایا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر باہر کی طرف جائے یہ اپیڈیڈیمس ہے جو کافی پھولا ہوا سا کونولوٹیڈ پورشن ہے اور یہ آگے چل کر ایک نالی بناتا ہے جس کو ہم واس ڈیفرنس کہتے ہیں میل ریپروڈکٹیو سٹرکچرز کو اگر ہم غور سے ایک دفعہ دوبارہ دیوائز کریں تو یہ یہاں پہ آپ کو ٹیسٹیز نظر آرہا ہے اور یہ ٹیسٹیز یہ ٹیسٹیز ہے ٹیسٹیز جو ہے یہ کورڈ ہے ایک سیگ کے اندر اس سیگ کو ہم سکروٹم کہتے ہیں اور اب یہاں سے یہ اس کا جو اوپر والا پورشن ہے ٹیسٹیز کا یہ اپیڈیڈیمس کہلاتا ہے اپیڈیڈیمس میں سے ایک نالی نکلتی ہے جو سپرنز کو لے کر موو کرتی ہے اس کو ہم واس ڈیفرنس کہتے ہیں یہ نالی الٹیمنٹ لی جاتی ہے اور یہ بلبو یوریترل گلینڈ تک پہنچتی ہے پہلے یہاں پر پروسٹیٹ گلینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پروسٹیٹ گلینڈ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیمینل ویزیکل یہ جو بڑا سا گلینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیمینل ویزیکل ہے یہ دونوں پروسٹیٹ اور سیمینل ویزیکل اپنی سکریشنز ایڈ کرتے ہیں اس پرمز کے ساتھ اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا آپ کو بلبو یوریترل گلینڈ نظر آ رہا ہے یہ بھی اپنی سکریشنز ایڈ کرتا ہے اور پھر یہ سپرمز جو ہیں یہاں سے یوریترہ کے ذریعے سے باڈی سے باہر ریلیز کر دی جاتے ہیں تھرو پینس فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی انٹرنل جانیٹیلیا اور ایکسٹرنل جانیٹیلیا ہوتے ہیں انٹرنل جانیٹیلیا کے اندر فیمیلز میں دو اووریز آتی ہیں جو باڈی کے اندر ایبڈومن کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں یہ دو اووریز جو ہیں ان کے ساتھ کچھ دو نالیا اسوسییٹیڈ ہوتی ہیں جن کو ہم اووی ڈکٹس کہتے ہیں یعنی ایگ کو لے جانے اووریز کہتے ہیں ایگ لے جانے والی ڈکٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایک سنگل یوٹرس ہوتا ہے ایکسٹرنل جانیٹیلیا جو ہے وہ اس کے اندر وجائنہ کے کچھ حصے اور باڈی کے باہر کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں جن کو ہم ایکسٹرنل جانے کے لیے کہتے ہیں یوٹرس جو ہے وہ ایک نالی سی اوپننگ ایک باریک سی اوپننگ ہوتی ہے اس کے طرح وجائنہ میں کھلتا ہے اس اوپننگ کو ہم سروکس کرتے ہیں وجائنہ جو ہے اس کے اندر پھر سیپریٹ اوپننگ ہوتی ہیں یورین کے لیے اور وجائنہ کے لیے وجائنہ سے جو جسٹراج وغیرہ ہونا ہے اس کے اور باہر سے یہ کورڈ ہوتی ہیں دو لیئرز سکن کی دو فولز میں جن کو ہم لیبیا مائنورا اور لیبیا میجورا کرتے ہیں اووریز جو ہیں وہ فیمیلز کے اندر ایگ یا اوور پروڈیوز کرتی ہیں اور یہ بھی پروڈیوز کیا جاتے ہیں اور فیمیلز میں اور میلز میں ریپوریٹیو سسٹم میں ایک میجور ڈیفرنس یہ ہے کہ میلز کے اندر بہت سارے سپرمز پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں فیمیلز کے اندر ایک وقت میں صرف ایک اوور پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ اوور پروڈکشن کا جو پروسس ہے اس کو اوویولیشن کہتے ہیں اب بیسک جو طریقہ کار رہا ہے میل میں سپام پروڈکشن میں اور ایڈ پروڈکشن میں اب یہاں پہ بھی جرم سیلز موجود ہوتے ہیں اور جرم سیلز کنٹینیوز مائٹوس کے ذریعے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اپنے جیسے نئے سیلز بناتے رہتے ہیں پھر ان میں سے کچھ سیلز جن کو ہم اووگونیم کہتے ہیں یہ اووگونیم گیڈکیٹ ہوتے ہیں ایک پروڈکشن کی طرف اور یہ بناتے ہیں پرائیمری اوو سائٹ پرائیمری یہ ہے کہ یہ اس ایڈکو نریشمنٹ اور اس کی ریکوائرمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری پروائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے پرائیمری اوو سائٹ کے اندر میوسیس شروع ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں سیکنڈری اوو سائٹ بنتا ہے اور یہ سیکنڈری او سائٹ جو ہے یہ اس کے اندر نمبر ہاف ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ڈیویجن ہوتی ہے یہ ایکل ڈیویجن نہیں ہوتی بلکہ ان ایکل ڈیویجن ہوتی ہے اس کے دوران ایک تو کافی بڑا سائل بنتا ہے اور دوسرا سائل جو ہے میوسیس ون کے نتیجے میں وہ چھوٹا ہوتا ہے اس چھوٹے سائل کو ہم پولر باڈی کہتے ہیں اور یہ بعد میں ختم ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو بڑا سائل ہے یہ آگے چل کے فردر ایک بنائے گا اب یہاں پر ایک اور پیچیدگی یہ آتی ہے سیکنڈ میوٹک ڈیویجن یہ وقتی طور پر ڈیلے ہو جاتی ہے سیکنڈ میوٹک ڈیویجن شروع تو ہوتی ہے لیکن میٹا فیز پہ آتے ہی یہ ڈیویجن رک جاتی ہے اور یہ اس وقت تک رکی رکی رہتی ہے جب تک سپرم آ کر اس ایک کو فرٹیلائز نہیں کرتا اگر سپرم آئے گا اور فرٹیلائز ہو گی تو پھر یہ اپنی سیکنڈ میوٹک ڈیویجن کمپلیٹ کرے گا ادر وائز اس میں سیکنڈ میوٹک ڈیویجن کئی کئی سال تک فیز میں ہی پڑی دہے گی اب فیمیل پروٹیکٹیو ٹریک کو اگر ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تو اس کے اندر دو اووریز ہیں باڈی کے دونوں کے اووریز کے اندر ایڈ پروڈیوس ہوتے ہیں اور ایگ کو نریشمن پروائیڈ کرتے ہیں پھر اووریز سے ایگ کو لے جانے کے لیے اووی ڈکٹ موجود ہے اگر فرٹلائزیشن ہو جائے تو ایگ 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 ہو جاتا ہے اور یہاں پر اپنی ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ یوٹریس جو ہے یہ ایک کافی بڑا سا مسکولر پاؤچ ہوتا ہے جو فیٹس کو یا چائلڈ کو کافی عرصے تک سنبھالنے اور نریشمن پروائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے یوٹریس ایک اوپننگ کے ذریعے سے وجائنہ میں کھلتا ہے اس اوپننگ کو ہم سروکس کہتے ہیں وجائنہ اس میں سپریٹ اوپننگ ہوتی ہیں وجائنہ اور یورین کے لئے الگ الگ باڈی سے باہر اوپننگ ہوتی ہیں اور باہر سے وجائنہ کورڈ ہوتا ہے لیبیا مائنورا اور لیبیا میجورا سے آج کے لیکشن میں ہم نے میل ری پروڈکٹیو سسٹم اور فی میل ری پروڈکٹیو سسٹم کی بات کی ہے ہم نے کہا میل ری پروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس کے امپورٹنٹ آرگنز اووریز ساری ٹیسٹیز اور پینس ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے ایکسیسری گلینز ہیں جو سپرمز کو نریشمنٹ اور پروڈکشن پروائیڈ کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ تمام آرگنز مل کر سپرمز کی پروڈکشن اور ان کو ایک تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں فی میل ری پروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ اس کے امپورٹنٹ آرگنز اووریز اووی ڈکٹس یوٹرس اور وجائنا ہے وجائنا اور لیبیا منورا اور لیبیا میجورا یہ ایکسٹرنل جانیٹیلیا میں شامل ہیں اور ان تمام آرگنز کا کام ایگ کی پروڈکشن اور اس کو نریشمنٹ پروائیڈ کرنا ہے اور ان کیس آف فیٹلائزیشن اس ایگ کو کمپلیٹ انڈیویجوال تک دیویلپ ہونے میں ہلپ پروائیڈ کرنا ہے تین کیو